اسلام علیکم میں ہوں شیک سمرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو چلیں بناتے ہیں آنیا ٹوستی یا بریٹ سینویچ جو بھی آپ کہنا پسند کریں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور پلیز مجھے سپورٹ کیجئے ساتھی میں اگر ہو سکے تک کمنٹس بھی کی اب ایک پاول میں میں چوپٹ آنین لے لوں گی میں نے یہ ایک لارج آنین لیا ہے اب اس کے اندر میں کوریانڈر لیفز ایٹ کروں گی ہاف ٹیبل سپون سال تالیں گے ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون دینیا پاوڈر اس میں چیز ایڈ کریں گے ہم یہ میرا موزرلہ چیز ہے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اب اسے ایک اچھا سا مکس دیں گے ہم مکس کرنے کے بعد یہ ہماری سٹفنگ تیار ہو چکی ہے مہتی جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ اب بریٹ کی سلائسس لیں گے اس کے اوپر میں تھوڑا سا دیسی گھی اپلائی کروں گی آپ لوگ بٹر بھی لگا سکتے ہیں اس پر بٹر والا سائٹ گی والا سائٹ سوری گی والا سائٹ ہم لکٹرن کر دیں گے اب اس کے اوپر میں اپنے سٹفنگ رکھوں گی بلکل سینٹر میں دونوں بھی سلائس کے اوپر میں سٹفنگ بھر دوں گی اب دوسرا والا سلائس لے کر اس پر رکھ کر ہلکا سا پریس کرنے کے بعد دونوں بھی سینوچ تیار ہیں اب چلیے سینوچ کو ہم سینوچ میکر میں رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس سینوچ میکر اویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ اسے پین پر بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سینوچ میکر میں یہ دیکھئے میں بند کر رہی ہوں اسے جل سے جل ہو جاتا ہے بس پانچ منٹ میں ہمارے سینوچ ہو جائیں گے تیار یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے سینوچ ہو چکے ہیں اچھے لئے اسے میں آہستہ سے نکالتی ہوں میں اسے نکال کر اب آپ کو پتاتی ہوں کٹ کر کے کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں میں اسے سینٹر سے کٹ کروں گی بیچ و بیچ بلکل اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا چیز سپرنکل کروں گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ